السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کسی بھی مقابلے میں اصل جیت اس کی ہوتی ہے جو عالی ظرف ہوتا ہے اور جس کی سوچ بلند ہوتی ہے محمد علی باکسر کی ایک انتہائی سبق آموز ویڈیو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ جب ایک مرتبہ محمد علی نے باکسنگ کے مقابلے میں اپنے سامنے والے کو شکست دے دیا تو مقابلہ ہرنے والے کا چھوٹا بچہ باکسنگ رنگ میں آ جاتا ہے اور محمد علی سے لڑنا چاہتا ہے پھر محمد علی باکسر نے جو کیا اسے دیکھ کر یقینا آپ حیران بھی ہوں گے اور آپ کو ایک بڑا سبق بھی ملے گا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں اور چینل کو ستکرائب کرنے کے ساتھ بے لائکان پر ضرور کیلک کر دیں دوستو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باکسنگ رنگ میں محمد علی باکسر کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ موجود ہے جو کہ ان سے باکسنگ کر رہا ہے دراصل محمد علی نے باکسنگ کے مقابلے میں اس کے والد کو شکست دے دیا تھا تو اس کے چھوٹے بچے کو اپنے باپ پھی شکست برداشت نہ ہو سکی اور محمد علی سے بدلہ لینے کے لیے باکسنگ رنگ میں داخل ہو گیا یہ چھوٹا بچہ اپنے ننے منہ ہاتھوں سے یہ محمد علی کو مارتا رہا اور محمد علی اس کا دل خوش کرنے کے لیے اسے مار کھانے کا ناٹک کرتے رہے اور تقریباً ایک منٹ تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ محمد علی اپنے چہرہ اس کے قریب کرتے اور بچہ انہیں مکہ مار کر خوش ہو جاتا یہاں تک کہ وہ اس بچے کا مکہ کھا کر گر گئے پھر اخیر میں بچے نے مکہ مارا تو محمد علی واکسنگ رنگ میں لیٹ جاتے ہیں اور بچے کے لیے وہاں پر موجود سبھی لوگ تاریاں بچانے رکھتے ہیں پھر ریفری آتا ہے اور بچے کا ہاتھ فضا میں بلند کر کے اسے وینر قرار دیتا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ بچے کا دل خوش ہو جائے دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ محمد علی نے بچے کے ساتھ کیسا دوستان اور رویہ اختیار کیا کہ اسے خوش کرنے کے لیے مقابلے میں اسے ہار گئے ہم آپ کو بتا دائے کہ محمد علی نے اپنے زندگی میں ٹوٹر ایک سٹھ فائٹ کے مقابلے کیے جن میں سے چھپن مقابلے میں کامیاب رہے لیکن محمد علی نے کبھی اپنی طاقت و قوت پر غرور نہیں کیا بلکہ ہر کسی کا احترام کرتے اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے دوستو اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کیا رہے رکھتے ہیں ہمیں کمن کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں